ہیلو ایفری بان ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ریمڈی لے کے آئی ہوں جو آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرے گی اور لمبا بھی کرے گی لمبا گھنا چمکدار جتنے بھی ہیرز کے مسائل ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہترین ریمڈی ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو پھر پیارے پیارے کمنٹ کریں گے آپ لوگوں کو اس سے اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا تو چلیے میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں چاہیے چاول اور رائی دانا یہ میرے پاس چاول ہیں عام چاول جو ہم گھر میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والے چاول ہیں اور یہ ہے میرے پاس اس کو مسترڈ سیڈز کہہ لیں یا رائی دانا کہہ لیں یا عام سرسوں کے بیج کہہ لیں ان کو آپ لوگ جب پنسار سٹور پر جائیں گے تو آپ ان سے ان تینوں نام میں سے کوئی بھی نام لیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا سرسوں کے بیج کہہ لیں مسترڈ سیڈز یا رائی دانا آپ کہہ کے ان کو مانگ سکتے ہیں یہ وہ مسترڈ ہے جو مسترڈ آئل ہم اپنے بالوں میں عام سرسوں کا تیل جو بالوں میں لگاتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے یہ وہ والی سرسوں ہے یہ میں نے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے اس طرح پہلے رکھے تھے اب اسی مسترڈ کو میں نے گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیا ہلکا سا پہلے اس کو فرائی پین میں کسی ساؤس پین میں کسی بھی برتن میں آپ نے اس کو ہلکا سا پہلے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے پاورڈر بنا لینا ہے یہ ہم نے گرائنڈ کر کے پاورڈر بنا لیا یہ میرے پاس ہے چاولوں کا پانی یہ میں نے چاول لیے تھے اور یہ چاولوں کا پانی چاول ابھی اس کے اندر ہی ہے یہ چاولوں کا پانی ہے چاول بھی اس کے اندر ہیں اور پانی جس میں میں نے تقریباً یہ دو چمچ تین چمچ میرے پاس چاول تھے ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے ان کو چار سے پانچ منٹ بوائل کیا ہے تو یہ تقریباً ہاف گلاس رہ گیا اور یہ گھڑا سا پانی آ گیا ابھی میں نے چاول اس میں سے نکالے نہیں ہیں ابھی یہ گرم گرم ہے اب جو ہی آپ نے میں نے اس کو کچن میں بوائل کیا اندر لاتے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا یہاں آپ نے جو ہی اس کو بھائل کرنا ہے چولہ بند کرنا ہے اور اس کے اندر یہ دو چمچ مسترڈ پاورڈر ڈال دینا ہے میں یہاں ایک چمچ ڈال رہی ہوں تقریباً ایک کپ میرے پاس پانی ہے چاولوں کا چاول سمیت اور میں ایک چمچ اس میں یہ مسترڈ ڈال رہی ہوں ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے میکس اور چولہ بند کر کے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے چاولوں کا پانی ہے اس میں تین چمچ چاول تھے اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ان کو بھائل کیا اور یہ تقریباً آدھا گلاس یعنی ایک کپ کے قریب یہ رہ گیا اب میں نے گرم گرم ابھی پانی اور چاول تھا اس کے اندر مسترڈ پاورڈر ایک چمچ ڈالا ہے جب آپ اس کو زیادہ مقدار میں بنائیں گے تو آپ اسی حساب سے اس کی مقدار کو بڑھا لیں گے اب اس کو ایک گھنٹہ ہم نے ایسے ہی پڑھا رہنے دینا ہے اوپر سے ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد میں یہ ہٹا دیتی ہوں یہاں سے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کسی مل مل کے کپڑے سے یا اس طرح سے اب ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے تاکہ ہمارے یہ بالوں میں تنگ نہ کرے اگر یہ ہم اسی طرح لگا لیں گے تو یہ نکلنے میں بہت ہی پرابلم کرے گا یہ بالوں سے نکلے گا نہیں اس طرح ہم نے اس کو نکال لینا ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل دے رہی ہوتی ہوں میں اس کو صرف اتنا ہی نکال لوں گی پورا نہیں میں نکال رہی آپ لوگ جب بنائیں اچھی طرح اس کو جو ہے نا سارے کو سٹین کر لیں جتنا بھی آپ کو چاہیے ہو تقریباً یہ بالوں کے لیے یہ جتنا میں نے بنایا ایک دفعہ لگانے کے لیے یہ بھی کافی ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہمارے پاس یہ صرف پانی کی شکل میں آگیا گاڑا سا پانی ٹھیک ہے آپ جتنا چاولوں کو اچھی طرح بوائل کریں گے جتنا آپ اس میں زیادہ پانی ڈال کے زیادہ ٹائم لگا کے بوائل کریں گے اتنا یہ اچھا ایک سیرم کی طرح یا ایک ماسک کی شکل میں آ جائے گا اب یہ پانی ہوگئے ہمارے پاس اب ہم نے اس کو لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ آدھا چمچ ہم ڈالیں گے آلمنڈ آئل یہ میرے پاس آلمنڈ آئل ہے یہ ہم آدھا چمچ اس میں یہ ڈالیں گے آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل کے بالوں کے لیے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ فیادہ ہے یہ کوکوناٹ آئل ہے یہ میں ڈال لیں ہوں اگر آپ کے پاس آلیو آئل بھی ہو یا کیسٹر آئل ہو آپ کے پاس تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں آدھا چمچ ہی ڈال رہی ہوں ایلو ویرا جل اس پانی میں اب ہم نے ایڈ کی ہے آدھا چمچ ایلو ویرا آدھا چمچ کوکونٹ آئل آدھا چمچ آلمڈ آئل اگر آپ لوگ کے پاس آلیو آئل ہو یا آپ کے پاس آلیو آئل ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں یہ مکس ہو کے یہ ایک زبردست آپ اس کو سیرم کہہ لیں ماسک کہہ لیں یہ زبردست سیرم ہیر سیرم ہمارے پاس تیار ہو گیا آپ اس سیرم کو لگائیں آپ کو اتنے بینیفٹس ملیں گے آپ یقین رکھ کے اس کو یوز کیجئے گا ہم جتنے بھی بازاری جتنے بھی سیرمز ماسک وغیرہ لگاتے ہیں ان کا ہمیں ریزلٹ فوری مل جاتا ہے لیکن وہ دیر پا بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ان چیزوں کا ریزلٹ ہے نا جو ان چیزوں کے بینیفٹس ہیں وہ بازاری چیزوں کے کبھی بھی نہیں ہوتے یہ سیرم آپ لگائیں لیکن ہوم ریم ڈی کبھی بھی فرس ٹائم میں آپ کے بال اتنے لمبے نہیں کرے گی اس سیرم کو آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ لگانا ہے اور تین مرتبہ بھی آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تین مرتبہ بھی اس کو ہفتے میں لگا سکتے ہیں ہفتے میں تین مرتبہ آپ نے اس کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ چھوڑنا ہے آپ ڈیٹھ گھنٹہ کا ٹائم ہے دو گھنٹے ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں اگر آپ زیادہ ٹائم بھی چھوڑیں گے لیکن کم از کم آپ نے ایک گھنٹہ کم از کم آپ نے ایک گھنٹہ چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی نارمل شیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں لگانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے اس پانی کو اب کسی بھی شاور بوتل میں سپری بوتل میں ڈالنا ہے اور اپنے بالوں میں جس طرح ہم آئلنگ کرتے ہیں بالوں کے سٹیپس نکال نکال کے یہ پہلے آپ نے بالوں کی جڑوں میں اس کو سپری کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سپری بوتل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کارٹن پیڈ لے لیں کوئی ململ کا سوفٹ کپڑا لے لیں اس میں ڈپ کر کے تو اس طرح اس طرح آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں پورے سر میں آپ نے پہلے لگانا ہے پھر بعد میں آپ نے باقی سارے بالوں کو اس میں اس کو لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس سپری بوتل ہو تو زبدس کام ہوگا بالوں کے پورشن بناتے جائیں اور اس کے اندر اس طرح آپ نہ سپری کرتے جائیں اور جب پہلے جڑوں میں کریں اس کے بعد آپ بالوں کی لیندھ میں اینڈز میں سارا لگا لیں چاہے تو آپ شاور کیپ اوپر پہن لیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک گھنٹہ آپ نے لگا رہنے دینا ہے پھر آپ نے نارمل چیمپو سے اس کو واش کر لینا ہے تو آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے پلیز اس کو یوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے پیارے پیارے کمنٹ کرنے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ